ہلو گائز ویلکم بیک ڈو جی کے پریکٹکس آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے انلوزی بیسٹ کوشن جو آپ کو اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں کس طرح یہ نہیں کہوں گا کہ اسی ہی سیم کوشن آپ کو وہاں پہ آئیں گے تو میں یہ کوئی ڈیمو دے رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کوشن آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کو نہیں پتا انلوزی کیا ہوتی ہے انلوزی کے کوشن کس طرح سے آتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آج جو میں ٹائپ لے کے آیا ہوں انلوزی کی وہ میں نے بولا تھا کہ اس کی چار ٹائپ ہوتی ہیں جو ہماری ویڈیو انلوزی جس لو نے نہیں دیکھی ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں ڈالا ہے تو گائز پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر ہی آپ کو انلوزی پوری سمجھ آئے گی اب اگر آپ کو بیسٹ کنسیپٹ انلوزی کا پتہ ہے تو آپ یہ کوشن سارپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو سیشن ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو لائیں اب تک پہلے پہنچائے ہم نے بیسک میتھمیٹکس کا جو فیپٹی پرسنٹ سلیبر سا وہ کر دییا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے جو ہمارا ایک فیپٹی ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے پرابلوم آن ایچز آج اس کی تھوڑی انٹروڈیکشن میں نے پڑھائی ہے کل اس کے ہم بیسک لیول کے کوشن لے آئیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو سیشن ہمارا وہ کیا ہے دیکھئے آپ کو جو یہ جو میں ٹائپ لے کے آئے ہوں نا یہ ہے ہماری ورڈ انالوزی ٹھیک ہے یہ ہماری ورڈ انالوزی کی ٹائپ ہے جو ہماری ٹائپ فرسٹ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن دیکھئے پہلا جو کوشن ہے وہ کیا ہے اسی طرح سے آپ کو کوشن آئیں گے ایکزاؤں میں ٹھیک ہے ملک ملک برابر ہے کرڑ کے یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کا کرڑ کیسے بنتا ہے یعنی کرڑ کا ملک تھوڑی بنتا ہے ملک کا ہی تو کرڑ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے دیکھنا ہے ہم نے کہ وارٹر کا کیا بنے گا ٹھیک ہے وارٹر کے بیپر یہ نہیں آسکتا ریور تو ریور میں تو وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے وارٹر سے تو تھرسٹ یعنی کہ پیاس بوچھتی ہے ٹھیک ہے تو اس ملک it means آئیس اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ آئیس ہوگا جیسے دودھ کا دہی بنتا ہے ویسے پانی کا براب بنتی ہے آئی ہوپ گائی سب کو سمجھ آیا ہو چلیے نیکس چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کیا ہے ہمارا گرل بیوٹیفول گولڈ ڈیش ٹھیک ہے اگر گرل بیوٹیفول ہے تو گولڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے دیکھئے اگر گرل بیوٹیفول ہے یعنی کہ کوئی لڑکی ہے وہ سندر ہے ٹھیک ہے تو گولڈ کیا ہوتا ہے اگر دیکھئے انسان تو سندر ہوتا ہے نا اسی کو بولتا ہے سندر گولڈ یعنی کہ سونا سونا کیا کرتا ہے میچہ چمکتا ہے تو it means برائٹ اسی طرح کے آپ کو کوشن آئیں گے جو آپ کی ورڈ ان لارسی کیری کرے گی دیکھئے تھرڈ کوشن دیکھئے ڈیزٹ اور سینڈ پھر پرپورشنل ہی ہے سی سی کا کیا آئے گا دیکھئے ڈیزٹ کیا ہوتا ہے ڈیزٹ ہوتا ہے رگستان رگستان میں کیا ہوتا ہے ریت یعنی کہ سینڈ اور سی میں کیا ہوتا ہے obviously water ہی ہوگا فشز تو ہوں گی پر پہلے کے آئے گا water ہوگا water نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کہاں کیسے آئیں گی یہاں پر ٹھیک ہے چلیے next question beautiful beautiful یعنی کی سندر ugly یعنی کی گندہ ٹھیک ہے opposite آ رہے اگر beautiful ugly کے equal ہے یعنی کی similarity اس کی یہ play کر رہا ہے تو healthy اس کی play کرے گا اور healthy ہے تو healthy کا مطلب کی بیمار sick clear okay next چیز چیز اگر milk سے آیا ہے ٹھیک ہے تو شگر کہاں سے آئی ہے اگر چیز ہے جو milk کے similar ہے ایسے دیکھا جائے اپنی اگر سمجھنے کے طور پر دیکھا جائے چیز آیا ہے milk سے تو شگر کہاں سے آئیگی گائز وہ شگر آئیگی شگر کین سے جیسے کو بتائیے next question daughter یہ آپ کو سمجھا رہے ہوں گے میں ایسے ہی چلو بتا دیتے ہیں daughter کی اگر mother ہے یعنی daughter late کر رہی ہے mother کے ساتھ تو son کس کے ساتھ کرے گا obviously father کے ساتھ clear دیکھئے اگر book paper سے بنی ہے ہماری یہ کوئی book ہے وہ paper ایک ایک page کر کے یعنی paper کے ساتھ اکٹھا کر کے ہماری book بنتی ہے تو table کس چیز ساتھ بنا گا student کے ساتھ نہیں chair کے ساتھ نہیں school no board کے ساتھ table بن گا I hope guys آپ سب کو سمجھ player player کسی طرح سے لیٹ کر ہے team کے ساتھ player team یعنی team کب بنتی ہے جب player ہوں گے ship میں کیا ہوتے ہیں fleet ہوتے ہیں ٹھیک ہے guys clear next چلی easy question لگی ہیں میں نے اب آپ کو اتنے easy نہیں آئیں گے easy آئیں گے بڑ آپ کو سمجھ نا ہے kilogram اگر کلو گرام کسی طرح سے ویٹ بتاتا تو میٹر کیا بتائے گا اس لئے لیند ہی بتاتا ہے ٹھیک ہے نا easy ہے next question lid box lid ہوتا ہے lid یعنی کی ڈککن ہو گیا ٹھیک ہے ڈککن کسی طرح سے lid کر رہا box کے ساتھ ٹھیک ہے کوک کوک ہوگی کیا بولوں میں ایسے ٹھیک ڈی بول سکتے ہو جسی کوئی شیپ نہ ہو اس کو بول سکتے ہو تو وہ لیٹ کرے گا کس کے ساتھ بوٹل کے ساتھ اگر ڈککن box کے ساتھ بوٹل کے ساتھ اگر سرکل سرکل لیٹ کر رہا سرکم پریس کے ساتھ اس کے کس کے ساتھ کرے گا وہ پیرامیٹر کے ساتھ کرے گا اگر ایڈبوکیٹ آپ کو بتائی اگر لا جانتا ہے تو کھانا بنانے والا کیا جانتا ہوگا کچن کو جانتا ہوگا نہیں کھانے بنانے کی پر کریا جانتا ہوگا ٹھیک ہے دیکھ دیکھئے تھرڈین کوشن کیا ہمارا وارڈروپ کلوز اگر وارڈروپ میں کلوز رکھے جاتے تو پرس میں کیا رکھا جاتا ہے دیکھئے شیخ سپیر ڈراما شیخ سپیر کیونکہ شیخ سپیر ڈرامے لکھتے گالیو کیا لکھتے گزل گراس گرین ہے یعنی گاس ہے جو خرا ہے تو سکائی کیسا ہوگا سکو پتا چلی اس کو دیان سے دیکھیں منڈ منڈ لیٹ کر رہا ہے بی کے ساتھ یعنی کی جو ڈی ہے وہ کس میں آتا بی میں آتے جنبری میں جنبری یعنی کی منڈ ایک دی ہے جو کس میں آرہ ہے جنبری ایک منت ہے جو کس میں آرہ ہے ایر چلتے 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 پاورٹی یہ اپیزٹ ہو گیا پاورٹی پاورٹی یعنی گریبی گریبی امیر گلوری یعنی کسی چیز کی گلوری شعبہ جس کو شعبہ بولتے چلتے وہ اس کی کیا ہوگی اپیزٹ کیا ہو جائے گا شیم جس کو دیکھ نی کوئی اچھی نہیں چیز ٹھیک ہے ٹیبل کی اگر چیر ہے تو کوٹ کا کیا ہوگا بتائیے سب بتائیے پجاما کوٹ کے ساتھ پجاما پہنتے ہیں نہیں تو ٹائی تو پہنتے ہیں شرٹ بھی پہنتے ہیں کوٹ کے اندر ہی پر جو اس کا وہ مین چیز کیا ہے پینٹ ٹھیک ہے ہینڈ اور ہینڈ کے ساتھ ایلبو ہے ٹھیک ہے تو لیک کے ساتھ کیا ہوگا وہ بلیس ہی نہیں ہوگا کوئل اگر بلیک ہے کوئل کالا ہے تو سنو یعنی ورف کیسی ہوگی ورف کیسی ہوگی وائٹ ٹھیک ہے پریکاشن اگر ہم نے پریکاشن لینے پریکاشن ہوتے ہیں کہ سابدانیا برتنی کیسے لیے ایسی ڈینٹ کیلئے ایسی ڈینٹ سے بچنے کے لیے ہم کوئی سابدانیا برتتی ہیں ٹھیک ہے ان کو بلتے ہیں پریکاشن ٹھیک ہے تو کچھ جگہوں پر لکھا بھی ہوتا ہے سابدان تو کلین لینز کس سے لیٹ کرے گا کلین لائنز کلین لائنز ٹھیک کس سے لیٹ کرے گا وہ بچنے کے لیے سوچتہ کیوں بنانی ہے بیماریوں سے بچتے کے لیے نہ کی کودا گنگ کٹا کرنے کے لیے اب دیکھئے 24 کوشن کیا کہتا جنبری جنبری کے بعد سیدھا آرہا اپریل وہ کیسے آرہا اب دیکھیں جنبری کے بعد فبری بھی آتا فبری مارچ یعنی کہ دو سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ٹی بس آپ کو کامن سینس لگانی ہے اگر دیکھیں سولجر سولجر کا سیمیلر کیس طرح رائیفل ہے تو رائیٹر کا کیا ہوگا سولجر کی اگر پاور رائیفل میں تو رائیٹر کی آپ کو پتا ہے پین میں ہوگتی ہے ٹھیک اس بات کو یاد رکھیں پلیٹ جو فوڈ کو سرف کرتے ہیں اس چیزوں کو بنایا جاتے ہے ٹھیک نائٹ یعنی کی نائٹ 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 ایوننگ سے لیٹ کری یعنی نائٹ ہونے سے پہلے ایوننگ ہوتی ہے تو ڈے ہونے سے پہلے مارننگ ہوتی ہے کلیر نیچ کوشن دیکھئی آنکل آنٹ انکل لیٹ کر رہا آنٹ سے تو فادر کس سے کرے گا اس لئے مدر سے کرے گا سسٹر سے کرے گا نو مدر سے کرے گا تھوڑے ایک دو کوشن اور دیکھ لیتے ہیں جو کوشن ہیں یہ اگزام میں آئے ہوئے ہیں آپ کو اس طرح سے کوشن بھی آ سکتے ہیں دیکھئی میلٹ میلٹ کا لیکوڑ ہے ایک میلٹ یعنی پگل جاتی ہے تو وہ لیکوڑ بن جاتی ہے تو فریز کیا کرتا ہے فریز سوائل کر دیتے ہیں کلیر ایکسٹ دیکھئی کلوک اگر گڑی گڑی ہے گڑی اگر ٹائم میں آ رہی ہے تو تھرمومیٹر کیا کرے گا انار جی بتائی گا ٹیمپریچر بتاتا ہے ٹیک اگر مسلم مسکو جاتی ہیں مسکو مسجد بغیرہ سکھ کام جاتی مدینہ جائیں گھولڈن گھولڈ دوارہ میں جائیں ٹیک ہے تو پاؤ پاؤ یعنی کی پانجہ پانجہ یہاں پہ اگر کیڑ مارتی تو ہوف کون مارتا ہے لائن بھی تو پانجہ مارتا ہے ٹیک ہے ہوف کس کی ہوتے 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 سب کو آج کا lecture سمس آیا ہوگا کی ورڈ انالوجی کیا ہوتی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور چون ہم نیسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم لائیں گے جو کوشن ہوں گے وہ لائیں گے چار ویڈیو ہو رہیں گے چاہ نہیں ایک آگی تین ویڈیو ہو رہیں گی اس کے لیٹر تب ہی ہمارا ٹاپک ہے جو کمپلیٹ ہوگا کمپلیٹ مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی ٹائپ کے آپ کو کوشن آئیں گے ٹائپ وہ ہو سکتی ہیں بھر سیم کوشن یہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ کو کس طرح سے کوشن کو ہینڈل کرنا بھائی ٹیک کیر ملتے نیکس لیکچر میں